بسم اللہ الرحمن الرحیم درسِ کتابِ عواملِ مُلَّا مُحسِن فیض کاشانی عوامل کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں آج پہلا درس عواملِ مُلَّا مُحسِن کا پہلا درس عواملِ جرجانی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں عواملِ مُلَّا مُحسِن کے تقریباً میرا خیال یہ ہے کہ بارہ درس ہوں گے یا چودہ درس ہوں گے کیونکہ یہ کتاب بڑی مشکل ترین کتاب ہے اس لیے اس لیے ویسے تو درس میں بھی ختم ہو سکتی تو چودہ درسوں میں کوشش کریں گے اس کو ختم کریں گے ایک منجہ صفات نہیں چھوٹے چھوٹے صفات ایک ایک درس میں ساتھ آٹھ جو نکل جائیں گے عواملِ مُلَّا مُحسِن سمجھ لیجئے کہ مُلَّا مُحسِن سے مراد ایک مجتحد ہے ہمارے جنہوں نے تفسیرِ صافی رکھی ہے یہ ساتھ ویڈیو بنیتے ہیں مہربانی فرمانہ مُلَّا مُحسِن فیض کا شاہ نہیں کوئی بات نہیں امریکہ میں یہ کھاتے رہتے ہیں یہ امریکہ میں کیونکہ ہاؤزہ الویا المہدی امریکہ میں یہ در سو رہا ہے لہذا کھانا پینے چلتا رہا ہے یہ کوئی نجف کھوم میں تھوڑی ہو رہا ہے یہاں کلاسوں میں با ہوتے ہیں کھانے پینے ہم بھی پڑھانے جاتے ہیں ایف بی آئی اکیڈمی میں کافشا بھی رکھی ہوتے ہیں کافشا بھی رکھی ہوتے ہیں تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے مُلَّا مُحسِن فیض کا شاہ نہیں یہوں نے تفسیریں صافی لکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے دوست مولانا الہاج تلویز حسنہ رزوی نے کیا ماشاء دو سے باروں گا رہ گیا چھپی صافی ان کے نام کے ایک مدرسہ ہے مدرسہ فیضیہ جس میں امام خمینی جیسے آئیہ پڑھے ہیں بہت بڑھا مدرسہ بہت بڑھا مدرسہ آگا صاحب کا کمرہ نمبر پانچ تھا کمرہ نمبر پانچ کمرہ نمبر پانچ چکا تھا اور اتفاق سے میرا بھی کمرہ نمبر پانچ تھا باہت باہت باہب اسی کمرے میں بھی رہا ہوں اتفاق سے اللہ حدیت ہے سبحانہ میں البتہ وہاں پڑھا نہیں ہوں میں پڑھاتا تھا پڑھا میں اور مدرسہ میں بعد میں کچھ دروس میں بہت بھی بھی پڑھے دی مدرسہ فیضی اائیں مشہور مدرسہ اائیں جہاں سے امام خمینی جیسے آعیان عراقی جیسے مراجع متحری جیسے بہشتی جیسے مڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے فاضل کفکازی ناصر مکارب شرازی یہ سب وہیں کہیں جوادی آمونی بہت جو مراجع یہ ان کی کتاب ہے عوامل کے بعد حیل سنت کے ایک بڑے حالے میں شیخ جرجانی نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا شرح و میعت عوامل سو عوامل کی شرح سو عوامل کی شرح شرح و میعت عوامل یا عوامل فننہ دوسرے نام اس کا ہے عوامل فننہ اسی کو عوامل جرجانی بھی کہتے ہیں ایک منظوم بھی ہے عوامل منظوم بھی ہے جس میں سو عوامل کا سکھ ہے اس کتاب میں پڑھائیے جاتا ہے ناف کی اس کتاب میں کہ ٹوٹل جو عوامل ہیں ایکٹیویٹرز کسی کلمہ کو چینج کرنے والے ناف کے اعتبار سے وہ سو یہ ٹوٹل سو اگر عوامل انسان کو آتے ہو تو وہ عربی کے پڑھنے سمجھنے میں غلط ہی نہیں کرے کچھ عوامل یعنی غلط عبارت نہیں پڑھے عبارت یا آپ کی چیزیں معنی نہیں سمجھنے اگر یہ سمجھ جائے تو معنوں میں بھی اور زبرزہر میں بھی دیکھئے ان عوامل میں سماعی جو عوامل ہیں سماعی سوائی عوامل میں سنے ہوئے عوامل اس کی دو قسمیں ایک لفظی ایک معنی یہ کتاب جائے کس موضوع یہ ناف کی پہل پڑی تھی نا عوامل وہ بھی ناف کی تھی یہ بھی ناف کی وہ سنی عالم کی یہ شیعہ عوامل کی لفظی عوامل اور معنی سماعی میں دو لفظی ہے ایک آنوے معنوی ہے دو اور قیاسی ہے قانونی ساتھ اب آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے پہلے درس ہے کہ علم ناف کی تعریف کیا ہے ایسا علم جو ایسے قوانین سکھائے جن کے ذریعے اب آخر کلمات میں غلطی کا امکان نہ رہے اللہ یا ایسا علم جو اصول سکھائے جن اصول کے ذریعے اب آخر کلمات کی مورب اور مبنی ہوتے ہوئے معرفت حاصل ہو اس کو کہتے ہیں علم ناف اناو علم بے اصول تعرف بہا احوال و آخر کلمت اعرابا و بنا یہ پہلا ایسیو جو آج ہم نے پڑھا ایسیو نمبر ایک تعریف علم ناف نمبر دو اقسام کلمہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اقسام کلمہ کل تیر اسم و فیل و حرف کوئی بھی کلمہ عرب میں یا اسم ہوگا جیسے زید یا فیل ہوگا جیسے زرہ ہوگا یا حرف ہوگا جیسے من من سب تو من البسرت علی کفر من علی ایسیو نمبر تین اقسام اقسام کلمہ کی تفسیر ٹوٹل چار کسم تفسیر چار چار یہ لے لیں چار کسم قسم نمبر ایک کلمہ عمل کرے گا اور اس میں بھی عمل کیا جائے گا یہ پہلی قسم کی ڈیٹیل عمل کرے گا اور اس میں عمل بھی کیا جائے گا جیسے فیل مزارے یزربو زیدن امرن یزربو زید کو رفع دے رہا ہے امر کو ناصب دے رہا عمل کر رہا لم یزرب زید میں لم عمل کر رہا یعنی عامل بھی ہے معمول چار قسموں سے پہلی قسم کیا ہوئی عامل بھی ہے معمول بھی جائے سے پہلی مزارے یا حرہ یزربو امرن یزربو امرن امرن یزربو زیدن دوسری قسم عمل کرتا ہے اور اس میں عمل نہیں ہوتا خود عمل کرتا ہے اس میں عمل کیا نہیں جاتا جیسے خروف ناصبہ رافعہ جازم لام لام عمل کرتا ہے لام میں عمل نہیں کیا ہے عامل ہے معمول نہیں چینج کرتا ہے چینج نہیں ہوتا ہم نے عمل ایلا سید قسم نمبر تین عمل کیا جاتا ہے وہ عمل ہی کرتا معمول واقع ہوتا ہے عمل کیا جاتا ہے خود عمل نہیں کرتا کسی قسم کلمات کی عمل اس میں کیا جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتا نہیں جیسے زید زید میں عمل کیا جاتا ہے کبھی زیدن ہے کبھی زیدن ہے کبھی زیدن ہے مگر زید خود عمل نہیں کرتا ٹھیک تیسے تیسے قسم کلمات کی اس میں عمل نہیں عمل کیا جاتا ہے وہ خود عمل کرتا نہیں معمول ہوتا ہے عامل نہیں چوتھی قسم نعمر ہے نمامول حرف عطف کوئی عمل نہیں کرتا اس میں بھی کوئی عمل نہیں کرتا حرف نعم تاریخ نعمل اس میں ہوتا ہے نمو امر کا اب ذرا خلاصہ لکھیں اس کو پڑھتے ہیں پہلی قسم کیا ہوئی پہلی قسم کریکٹر نمی کرے گا اور اس میں بھی عمل کیا جائے گا یعنی عامل بھی ہے پریکٹر ملے اور معمول بھی معمول عامل بھی ہے معمول یذرے وہ زہد ہیں جیسے جذرے وہ یذرے وہ عمل کرتا بھی ہے اور لم یذرے عمل ہو بھی جاتا ہے نئی یذرے با اس میں عمل ہو بھی جاتا ہے عامل بھی ہے معمول جیسے پھیلے مزارے اس میں فائل اس میں مفہول عامل بھی ہے معمول بھی دوسرا عمل کانسی ہے عمل کرتا ہے اور اس میں عمل نہیں یعنی عامل ہے معمول نہیں ہے مثال حروفِ ناسبہ جازم عمل کرتے ہیں ان میں کوئی عمل نہیں نمبر تین نمبر تین ویانا نمبر دو عامل ہے معمول نہیں ہے شاہد نمبر تین عمل اس میں کیا جاتا ہے خود عمل نہیں کرتا یعنی معمول ہے عامل نہیں ہے مثال زہد 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 ٹھیک ہے زہد زہد معمول ہے میری بھول عامل معمول ہے عامل نہیں چوتی قسم نہ عامل ہے نہ معمول وہ کونسا ہے حرفیات فرق علی فلاب تاریخ وغیرہ بہت ہے اب یہ فلاب بیلا درس ہے ٹھیک ہو گیا اب سمجھا آئے کے بعد یہاں اب ذرا دیکھیں نتاب کتاب عامل ملہ محسن رحمت اللہ رہے کشانی ہے کشانی ایرانی ملہ محسن فیض کشانی کشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کا یہ خطبہ میں آپ لے کتاب احمد کا میں تیری تعریف کرتا ہوں اے اللہ کہوں یا من یرفعو الیہ صالح العمل اے وہ جس کی طرف بلند ہوتے ہیں سلام یرفعو بل حمل صالح یرفعو الیہ یساد قلم الطیب قرآن میں ہے نا قل عمل صالح یرفعو خوبر صاحب میں نے اس کے گھر مجیز پڑی تھی نا قلم طیب وہ شیخ صاحب اچھے ٹھیک ہے احمد کا یا من یرفعو الیہ صالح الامر اب دیکھیں یہ آپ نے پڑھا تھا ویسے کسی پڑھا تھا یہی تو سمجھ رہا ہے احمد کا یا من یرفعو الیہ صالح الامر وَأُسَلِّ عَلَى نَبِيَّكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اور میں درود بھیتا ہوں تیرے نبی پر جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ مَبْنِي لَهُم قِرَامَتُ مَحَل اور ان کی وہ آل جن کے لیے بنایا گیا ہے آہا آہا قِرَامَت کا محل قِرَامَتُ عَلْمَبْنِي لَهُم قِرَامَتُ مَحَل قِبْلہ اکیام خوبصورت انداز کیا تھا مختصر خطبہ یہ مختصر خطبہ آپ یاد کر لیں مختصر جو تقریر کرنی ہو پانچ منٹ کی چیمئنٹ کی اس میں یہ خطبہ بڑی میں نہیں پڑ سکتا بڑی میں نہیں پڑ سکتا بڑی تو کرنی نہیں ہمارے ہام بڑی تقریر تو کرنی نہیں لمحی تقریر ناکامی کی دری جتنا مختصر کریں گے اتنا لوگ آپ کی طرف زیادہ اٹیک ایک جو موضوع ہے وہ سمیٹا رہتا ہے خیر الکلام مَا قَلَّ وَدَلَّ اللہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور دلیل اور بادلیل ہو جنازہ کے اوپر کہتے ہیں جی محیلس پڑھیں وہاں اگر آپ خیر ہو گئے گھنٹہ محیلس پڑھنے لگ لوگ نہیں کوئی بہترین ملک الموت آکے کچھوں کال میں دبا دے اور دے میں نے بندہ مارا ہے تو اس کو دفن ہی ہونے دے رہا یہ خیر الکلام کس کا کھا ہے یہ ہے کس کا دے 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 گھور بھی اکسر جنہیں لوگ آئے وہ سن آکسر اسی مارے یار کھنک میں نے خبر حدیث ہے دیکھیں پڑھیں گی یہ کس کا کھا ہے اللہ احمدک یا من یرفو علیہ صالح علامل و اوصلی علیہ نبی محمد و آلہ المبنی لہم کرامت المحل خطوہ خدموں کیا بات ہے یہ باقی یہ پانچ میری تقریر در خطوہ ہے صحیح آتے پہے ہو ایک آیت اللہ تھے بحرور انہوں نے کبھی زندگی میں دس منٹ زیادہ مئی سے اور وہ پانچ منٹ میں قیامت باقی پانچ منٹ تین منٹ دو منٹ قیامت دخلت زینب علب لے زیادہ انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالحسین تہرانی نے مجلس پڑی مرزا شرازی بزرگ کے پاس نجف ہزاروں کا مجمع مرزا شرازی برجہ مجدد آزم تھے جنہوں نے تماکو حرام کیا شربوطتوں نے حرام تماکو حرام شیخ عبدالحسین نے تہرانی نے مجلس پڑی اور ایک جملہ کہا اور ایک جملے کے بعد مرزا شرازی جنہوں نے زندگی میں کبھی امامہ نہیں اتارا تھا مارواز نہیں ہے مسائل میں امامہ نہیں اتارا جاتا تو انہوں نے امامہ اتار دیا زمین پر رہ دیا اور ماتم شروع کر دیا کہا گے بس سے بس سے فارسی میں کہا بس بس آگے نہ بڑ انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جو جملہ تُو نے پڑھ دیا ہے اس کے بعد بھی کوئی مسائل ہے کہ تُو نے کہا دخلت زینب علا بن زیاد یہ دن آگیا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں آگے اس سے بڑی ختم اس کے بعد کوئی مسیمت مسیمت ہے یہ سب سے بڑی مسیمت ہے حوالت میں کہ کجا زہرم کجا ابن زیاد کا دربار میں آگے یہ ایسے مختصر آپ پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا مرزہ شرط ان کے جت ہے نبی جو آپ کرے دوست ان کے جت ہے میرزہ 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 سید کہتے ہیں میرزہ 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 احمدو قیاما یرفع علیہ صالح العمر وَحُسَلْ لِيَا لَا نَبِيَا مُحَمَّدٍ بردتے ہیں جاتے ہیں برد ہوتے ہیں اور درود بھیجتا ہوں تجھ پہ اے تھیر نبی پہ جن کا نام محمد ہے اور ان کی آلوے جن کے لیے محل کرامت بنایا ہے بس کرامت کا معلوم ہی کے لیے احمدو قیاما یرفع علیہ صالح العمر صالح العمل وَأَسَلْ لِيَا لَا نَبِيَكَ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الْمَبْنِيِّ لَهُمْ قِرَامَتَ الْمَحَلِ قِرَامَتُ الْمَحَلِ قِرَامَتُ الْمَحَلِ نائب حیر ہوگا نا مبنی نائب حیر ہوگا نا مبنی نائب حیر ہوگا نا مبنی چلی یہ خطوہ مختصر سا خطوہ تبقی خطوہ پر پڑھنا ہے تو پھر آغرز آغاز سے جو سور سے پڑھتے ہیں سبحانہ لگا نہیں سور سے نہیں وہ پڑھتے ہیں ایسی سور لگاتے ہیں کیا کہنا ہوں اچھا تو میں نے تو تیفل ہوگا اب الحسن والحسین اب السبتین افضل السقلین اخیمن راہا الی قابا قوسین المسلی الی القبلتین الزارب بالصیفین والتاعن بالرمحین وہ ایسی سور لگاتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان بہت خوبصورت ماشد اللہ اما خطوہ پہ نعرے لگ دیں جو ہاں اما بعد چیاب بہت ہے مجم صاحب مجم صاحب اما بعد اب آجا یہ نحف کی تاریخ انہو علم بحصول تعرف انہو علم بحصول تعرف بها احوالو اواخر الكلمتے اعرابن وبناءن نحف علم ہے ان اصول کا جن کے ذریعے جانے جاتے ہیں اواخر کلمہ کے حالات اعراب کے اعتبار سے اور براب ہے مبنی اور مورا یہ وہ دوسرا ایشو تیسرا ایشو والا کلمہ تو اسن و فیل و حرف کلمہ یا اسن ہے یا فیل ہے یا حرف چوتھا کلمہ کو کلمہ کو تین ہے نا ایسے تو ہمارے بھائیوں کے چھے کلمیں میاں صاحب کو یاد ہے اچھا آہ تو خیل آپ بھی بھول گئے بھی یاد ہے پندرہ سال پہلے تک تو میاں صاحب اہل سولت تھے جب ہی کلمیں پڑے گئے انہائر ہے شے کلمیں سنانے کے بعد دیکھے نہیں اچھا میں ایک تیتی سال پر نے پڑے تھی چونسی سال میں سب ایک میں بڑا حرار ہوں کہ مجھے ایک بیچاری بوڑی بی بی کہہ رہی ہے کہ کلمیں پڑھا دو کلمیں پڑھا میں پڑھا میں اب ان کو کلمیں پڑھائی جا رہا ہوں وہ بات میں مدشلہ وہ کہہ رہی تھی نکاح پڑھا دوں گے وہ کلمیں پڑھتے کلمیں نکاح کو بھی کہتے کارتی کارتی کلمیں پڑھ لو ہاں کلمیں پڑھا دو میں نے کہا وہ یہ کون سے کھڑھا پڑھا دو وہ انہوں نے کھا پڑھا دو خواستہ عورت ہوتے جڑے پڑھا دے پڑھا دے ہاں پڑھا دے پڑھا دے وہ کلمیں پڑھا دے ہمیں پڑھا دے ہمیں پڑھا دے ہمیں پڑھا دے اب یہ رشتہ آیا ہوئے ماشاءاللہ پچھتر سال کی بہن ہے اچھا چھا چھا شاہیے شاہیے جن کو طلب ہے کیسے اچھا چھا کر رہے ہیں آن میں آئیتے دریہاں سے بیاسے آگے ہیں بیاسے آگے ہیں سمارتوں سے تین سالوں گئے ہیں چھتہ سالوں گئے ہیں خالوالا خواستہ توڑا ہی پڑھا گے ایک ڈیکیٹ دفر نہیں آٹھ سال دے پڑھا گے ہیں سلمان فارسی نے کہا سلمان محمدی ہمارا یہ سلمان میں نے کہا شادی کرو گے پر سو پوچھا میرے اس سے کلاس میں اسے کہا کہ مولانا always they print the ads the groom should be doctor or engineer or multi-millionaire healthy guy handsome guy tall smart holding home driving a nice car etc you find me an ad that groom should be sick paralyzed zero parents no cell phone no health at all no wealth at all no job no accommodation if you find i will marry hi hi your you're you're asahab-i-sufah Salman no and he is asahab-i-sufah asahab-i-safahab-i-safahab-i.com کے موں میں داندھی نہیں ہے یا الہی کیا ترجم وہ بتایا تھا نا صاحبِ معالم حاشیت معالم کے حاشیت میں لکھا ہے مولا صالح مازندرامی مازندرام ایران صبح ہے بنا ایران کے لوگ خوبصورت خوبصیرت اخلاق والے لمبا چوڑا وہ رہی کرتے بچانے کا فسکا باغ ہے تو اجار دیا پرواہ نہیں باغ پاک گیا نا نارنگی ہے نارنگی یہ نہیں کہ بھئی بیج کے پیسے دے نہیں گاؤں بکھلا ایسے کیا اچھے لوگ ہیں بڑے سخی حسین نہیں ہے حسین تو ہے حسین تو ہے یہاں بھی جتنے دیکھے ہیں یہاں سارے تو ان کی شکلیں پھٹ گئی پھٹے ہوئے ہیں آپ نے پھٹکار دیکھی ہے پھٹکار پائیں گی یہاں تو پھٹے ہوئے ہیں میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں یہ پھٹکار پائی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایران میں جو جنت میں ہورے ہیں وہ ایرانی خواتین ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا خواتین تو ہوئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ مرد نہیں ہوں گے خواتین کیسے خوصورت ہوگی مرد نہیں ہوں گے خواتین تو ماشاءاللہ پاکیزہ لگتے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ بھی حجاب ہے اس کی وجہ وہ حجاب ہوتی ہے مرد تک ہی پاک گیا حجاب ایسا پاکیزہ چیز آئی ہے سالے ماندرانی کو رسطہ مل گیا وہ دعوات پر گئے اللہویں محمد ناکر مجلسی حرمت اللہ علیک پاکیزہ تقلید کے دعوات پر اسفانچ کے وہ گدے پر اپنی بیگم کو لے کر گیا وہ مہر میں یہی مرسڈیز تھے ساتھ دنیا کوئی کچھ دن کے بعد وہ پہ گا وہ واپس ان کی آئی تو آغل صاحب ان کو بتایا مشتہد حضم صاحب کو علامہ کو شوہر میں تو ہمیں پوچھے ہی نہیں بابا کو یا ماں کو بتایا ہوں کہ کوئی فیزیکل کٹیکٹ تو ہوا ہی نہیں انہوں نے بڑھا بھیجا ملہ صالے مہزندرانی کو وہ بھی بڑے صحیب رائے تھے جوان تھے کہا کہ بھی آپ کی بیگم ہے انہوں نے شکایت کی ہے کہ آپ نے انہوں نے پوچھا نہیں میاں بیوی بھالا کوئی آپ نے کام اجرام کی دیا انہوں نے کہا کہ ابھی میں ازار شکر شفارع نہیں ہو رہا ہوں اللہ کہ اس فقیر کو اتنے بڑے آدمی قدمات بڑھیں کیا بات ہے یہ ہوتی ہے آہے 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 آپ اپنے سالوں کی گھن جاتے ہوئے شر مارے ہیں ع затات ہوں اما بہتو انہ وہ علم بے اصول تو ارفو بہا احوال و اواخر کلمت اعرابا و بناء نا وہ علم جس میں اصول ہوتے ہیں ان اصول کا علم ان ذوابط کا علم جن کے ذریعے جانے جاتے ہیں حالات اواخر کلمہ کے اسم و فیر کہ آواخر کے اعراب کی بناء بلیات پر موربہ تو کونسا اعراب یہ ہمیں علم نا باتا اب کلمہ کی اقصام کتنی ہے والکلمہ تو اسم و فیر و حال کلمہ کس سے نکلائے کلمس کلمس کلم کا معنی یہ نوٹ کہنا نا یہ چیز جو کام آئی ہے کلم کا نا وہ کلم ہے کلم ہے وہ تو آپ نے مجھے دیا یہ کلم ہے کلم ہاں کلم سے کلم زخم لگا جارح کلم میں مہارا جارح ہاں کلمہ کلمہ ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے تیر تیر لگ اوہ جیسے کچھ چیز کٹی جاتا کھو میں شاید نہیں دھوڑی تھی بات کی تلوار لگ گئی مجھے حالانکہ میں چاروں میں کوئی بدنیتی سے نہیں کی تبی تو کہ تبی تو جنار تلوار لگ گئی میرے ترمدر میں ہم لگ گئی تبی تو مولا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مل جاتے ہیں زبان کے زخم نہیں مل نیزوں کے آپ نے پھر آیا ہے نیزوں کے زخم جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو این جی شاہ جی دی ساں خراب نہیں نہیں یہ شیئر ہے بتا دیا ٹھیک ہے اچھا ہے تلوار تا مطلب ایک حرب دی اچھی بار لہل تیامو جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو نیزوں کے زخم مندمل ہو سکتے ہیں لیکن زخم زبان نہیں اگر کسی رابر نیزہ بیزنی زخم نیزہ پرمشے اما زخم زبان پر نمیشے وہ آگا برکت نہیں ہے بہر بیٹھی ہے اچھا چھو انہوں نے بھی تو سمجھانے چاہیتی آجو دھون دینے دھونی جو آ رہی ہے زخم کا زبان سید صاحب کی زبان سے کسی کو تکلیف تب تو ہے کاملا اگر زبان سے تکلیف ہو گئی کیا کرائے بھی پانی پیشتے ہیں کوئی فائد ہے الانسانو مخبوعن تحت لسانے مولا قیرات انسان ہم نے زبان کے پیچھے چھپو اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار آری اتنا بیٹھا ہوا لگتا ہے بڑا مزز بڑا جب بات کرتا ہے تو اسی بس نکھ گئی سچ میں بل کلمہ دو اسمون وفعلون بہت کلمہ 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 کیا ہوتا ہے کلمہ لغوی مالا کلمہ کا زخم لگانے والا لگانے والا اصل کرنے والا کلم یہ نہیں جا رکھا اسم کا لغوی مالا کیا ہے اسم کا اسم کا لغوی مالا نشان نشان یا بلندی داغنِ حادر ہاں داغنِ حادر الاسمو داغنِ حادر اسم یا بسم سے رکھلا ہے داغنِ حادر یا سمو سے رکھلا ہے بلندی فعل کمانے کا ہوتا ہے فعل کرنا فعل یہ نہیں فعل قبیل فعل شریع فعل حسن افعال خیر فعل خیر حرف کا کیا مانا ہے طرف سائد سائد حرف یہ نہیں سائد سائد بجابین نہیں کہتے بعد پہ حرف نا ہے میرے پہ حرف نا ہے ہاں نہیں وہ حرف نا ہے وہ حرف نا ہے گونتا ہے کہ میرے اوپر اعتراض اعتراض وہ وہ یہ حرف پر معنی ترف یعنی سائد کیونکہ یہ سائد میں ہوتا ہے نموسنالبا کی ہوتا ہے نموسنالبا آخری با یہ دو کلمہ ہے ول کلمہ تو وزن دم ریکٹ کہا اسم وفعل و حرفون وحیع یہ کلمہ اما تعمل و تعمل یا تو ہوگا عامل بھی ہوگا معمول بھی ہوگا مثال دیں فعلے مزارے عامل بھی ہیں اس میں فائد معمول بھی اس میں مفہول او تعمل ولا تعمل یا عامل ہوگا معمول نہیں ہوگا حروف ناسبہ رافعہ حامل ہیں معمول نہیں ہے لم میں کوئی جی نمل نہیں کرتی لم ایسا کہی سیئے زمین جمبت نجمبت بل محمد چین کرتا ہے چین نہیں چھیک ہے ایسا کہی سیئے ایسا کہ ایسا ہی ہے میں نے کہا سمی جمبت میں جمبت گل محمد ایسا ہم ساس کے بیٹ پھڑا ہے گل محمد ہے یہ کیا ایسا ہم ساس کے بیٹ پھڑا ہے آمل نہیں ہے بتایا کھوم سا زہد زہد عمر بکر اولا تعمل ولا تعمل یا نا آمل ہے نا معمول ہے حروف آطف ٹھیک ہے یہ تین ایشو ہوگا ہے چوتھے ایشو شروع کر لیں بس تین لائے پڑھیں باقی انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے تین توڑ سے جندی آئیں گے گیارہ پہنے آئیں نا سیئے سے گیارہ سے ایک تک دو لما کی پڑھ لیں ڈیر سے لے کر ساڑھے تین تک دو عمامل کی پڑھیں چار کلاسے پڑھیں کم مز کم ایک دن ساڑھے تین تین چار ہنٹے دیں دنے ایک دن میں آئتے آخری ساڑھے دن ساڑھے گہرہ ساڑھے ساڑھے کوالا ساڑھے تین آئے بہت نہیں آئے تین آئیتا انشاءاللہ پہم انہیں گے ایک دن میں نہیں آئے آئے مہرم ہاں گے ہاں گے نہیں میں ابھی دو جبے نہیں اس عفتے میں ہم یہ عفتے والعامل منہ تتنبعو على عشرین نوعا عوامل منها وہ کلمہ کے جو عوامل ہے تتنبعو ان کی تقسیم بندی کی جاتی ہے على عشرین نوعا بیس نوے بیس نو نو سوی تاں ٹائپس مختلف انواع اقسام کے کھانے رکھے ہیں سید صاحب کشاہ صاحب کے فرید مختلف انواع انواع اقسام تیک جنسے بیباریاں پیلت دیکھ حای در سفران بر اگلے 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 مرے پاس دو سو پر چاہتے ہیں ایک تو بیدام اگلے بابی بائی میرے ماتشاہ اب باتچی یہ پہلے آج پہلے کرنا ہوتا ہے اس کو سٹیپل کر لی جائے گا سید صاحب میں نے مقاعدہ ترتیب سے دے دیئے ہیں سٹیپل سے کر لی جائے گا سٹیپل سے کرنا چاہے ہیں ایسے سٹیپل زیادہ پیپر نہیں مہا سے ہو جاتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں وہ کتابیں بناتے ہیں کتابیں بنا کر دیتے ہیں وَلَاَوَامِلُ مِنْهَا تَتَنَوَ عَلَىٰ عَشْرِينَ نَوْعَن اور عوامل جو ہے ان ہاں تَتَنَوَ عَلَىٰ عَشْرِينَ نَوْعَن ان عوامل کی بیس قسم سُمائیہ و قیاسیہ کچھ سوائی ہے کچھ قیاسی فَالْصُمائیَتْ مِنْهَا سَلَا 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 شَلْ نَوْعَن جو سوائی ہیں وہ تیرہ تیرہ قسمیں فَالْقِیَاسِيَتْ مِنْهَا سَبْعَةُ عَلْوَعَن نَوْعَن اور جو قیاسی ہے وہ سات قسمیں سات قسمیں وہ وہاں کیا پڑھا تھا عوامل کو دیکھیں عوامل جو ذائر کو دیکھیں اس میں کیا پڑھا تھا دیکھئے وَالْصُمائیَتْ مِنْهَا آخَدُونَ وَتِسْءُونَ آمِدَا ایک آنوے سبائیہ ہیں ایک آنوے لکھوا ہے تو نہیں اور قیاسیاں کتنے ہیں سات سات فرمانویہ کتنے ہیں دو سو گئے رہے پولہ سو کو لوگ اگر آپ چپٹر بائی دیکھیں گے تو تیرہ سبائی کی اور سات قیاسی کی چپٹر سیکشن ویس ٹائم سٹور ٹوٹل کتنے ہوگی تعداد ٹوٹل ہوگی سو تعداد سو اقسام بیس تعداد کل ہوگئی سو وَالْاَوَامِلُ مِنْهَا تَتَنَبَوْا اِشْرِينَ نَوْعًا اور عوامل کی تقسیم بننی کی جاتی ہے اور وہ ہوتے ہیں ٹوٹل بیس نوعیں سمائیہ وَقِاسِ سمائیہ فَالْسُمَائِيَةُ مِنْهَا سمائیہ کی نیچے لکھ لیں عربوں سے سنے ہوئے قانون کوئی نہیں عربوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسے پڑھو بس من کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ من جرد دے گا بس ہم نے خبور کرنا حالانکہ من اور من کی شکل تو ایک ہی ہے صرف زبر دے گی ہے من کا معنی اور من کا معنی تو کمرا جی جنہوں عرب نہیں ہوتے تھے تو وہ ہی تو ہے نا یہ کتاب یہی تو بتائے گی یہ کتاب یہی تو بتا رہی ہے عرب سے تھوڑی پڑھ رہا میں وہی کہہ رہا ہوں علومہ کو عرب سے تھوڑی پڑھ رہا ہے نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے جی نہیں وہ جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا وہی کہہ رہا ہے وہ عبارت صحیح پڑھے گا اس کو پتا ہوگا یہ فائل ہے یہ مقبول ہے یہ مقتدہ ہے یہی تو ہوتی ہے صرف نام جو بتاتی ہے اسی لیے تو یہ پڑھا ہی جاتی ہے ضروری ہے اب تو خیر زبر زہنے لگ بھی گئی ہے جی جی اب تو آسان ہوگی یہ اچھا اور کیا ساری شرعہ نکال آئی ہمارے زمین تو شرعہ کوئی نہیں ہوتی تھی اور کیا بغیر شرعہ پڑھا ہے وہ زبانی لکھواتے ہوتے تھے جو اسطات فرماتے تھے وہ نوٹ کر لیتے تھے یا ہاشیوں میں ہی چھوڑے بڑھا مشکل ہوگا آئے تو ہر چیز کی شرعہ ہم ٹیسٹ پیپر آگئے گیسٹ پیپر آگئے آپ کے زمانے میں کہاں ہوتے تھے کوئی نہیں اس زمانے میں جنہوں نے میٹر کیا وہ کمال ہے ہمارا کوئی کمال ہی میٹر کیا ٹیسٹ پیپر آگئے گیسٹ پیپر آگئے ہمارے ٹیسٹ پیپر ایک وہ بجات یادتا ہوتا درسی ٹیسٹ پیپر ہاں ہاں وہ ایک دفعہ لائیا گیا ہمارے پڑھائی کو تم خراب کرتے ہیں وہ انسانٹ شمار کرتے ہیں ان کو اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا یقین مانے قلب تفاہ کرو ہمارے استاد کبلا آیت اللہ مدرس افغانی نے یہ فرمایا تھا ہمارے دوست بھائی علامہ ناجہ محمد بزر علی خان بھی اس کے گواہ ہے وہ فرماتے تھے کہ دنیا کی تمام صرف اناف کی کتابیں دریا پرد کر دیا ہے تو میں نیسر اس لیے اللہ ہوتا ہے نہیں نہیں ہمارے آئیت اللہ مدرس افغانی بیسے رائے صاحب بھی ہیں رائے صاحب بھی ہیں کتابیں اگر دریا پرد ہو یا ان کو درس و تدریس کا ہی کر دیں گا باقی میں تو خواری کی تھی ہو رہی کتنی زلالت ہو رہی ہے ہماری نہیں آئے مجلسوں میں تو اچھا ہے مجلس میں تو بدہ ذریر ہو جاتا ہے تکیہ کی عزت نہیں رہی جاتی ہم تو بالکل اپنی عزت لٹوا بیٹھے سب کیا عزت رہ گئی پھر تے حمیر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت ساداد بھی گئی وہی عزت ہے جو آتی قرآن سے دکھتا ہے اللہ تعالی مجلس میں بولیہ مجلس میں بولیہ نجد والعوامل من ها تتنبو على اشرین نوعا سماعیتا و قیاسیتا فالسماعیت من ها سلاسة و اشرا نوعا بالقیاسیت من ها سبت و انواع و نحن نذکر العوامل اور ہم ذکر کریں گے عوامل کا و نشیر الى اصناف معمولاتها اور اشارہ کریں گے معمولات عوامل کی اقسام کا اصناف انواع سن فیسی سے تصنیف فیسی سے ہوتا ہے تصنیف بیعون اللہ تعالی اللہ کی مدد کے ساتھ و حسن توفیق اور اس کی اچھی توفیق و مشیت اور جو اس کی مرضی سے اور اس کی مرضی سے کیا بات اس کی مشیت بات جلتا ہے یہ امامیہ بول رہا ہے بات جلتا ہے یہ اصولی بول رہا ہے صحیح بات کیا کردار تھے سبحان انہو الاولو عبادہی ان بیس نو میں سے پہلی نو تیرا سماعی میں سے پہلی نو من العوامل السماعیت حروف تجررل اسم فقط ایسے حروف کے بارے میں ہے کہ جو جر دیتے ہیں اسم کو صرف پہلی قسم ایسے حروف کے بارے میں جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط قد کا وضع کیا ہوتا ہے بس قد قد یہ نہیں بس بس قد وضع بس ہاں بخارجی ریم میں نہیں ہے قد کہ اللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر کہ جہنم کا پیل پر نہیں ہو رہا ہوگا چیخیں گے چلائے گی حل میں مزید فرعون آ گیا نمرود آ گیا شتاد آ گیا صدام آ گیا زیادہ الحق آ گیا میں تو ابھی پر نہیں ہو رہی ہوں تو اللہ پھر اپنی ٹا اللہ خورت جہنم میں ڈالے گا اور جہنم چیخ کے کہے گی قد قد بے عزتک تیری عزت کی قسم اب بس یہ کیسی جنت ہے کہ جو رب کی ٹاگ سے پوری ہوئی ہے اب سیر ہو رہی ہے جہنم نہ ہوئی مولوی کا پیٹ ہو گئے جو سیر ہی نہیں ہوتا یہ لکھنا والا نے کیوں پھر جسمانی کیا ان کو عقل نہیں تھی دیکھ لیا بھئی اللہ کا جسم ہے تو مجسم ہے پڑھا نہیں مجسم پڑھا نہیں مجسم مجسم کا جرادہ نہیں پڑھنا پڑھا تو ہے جو یہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ کا جسم کا قائل ہے اس کی نماز جنادہ نہیں ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ ٹوٹو ٹوٹو میں علی کو خدا مانتے ہو این اللہ وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ جنب اللہ تو میں اکٹھا ہی خدا مان رہا تو یہ کافر ہے اس کا جنادہ نہیں ہے ہاں یہ پچاس ہزار والے کا جنادہ نہیں ہے اس کا یہ مشرف ملائی یا اگر پڑھنا ہے تو چونسی طرح بھی بلانت کئے پڑھ چکے ہیں ہاں بس ہوئی جواب نے بتایا ٹھیک ہے اَنَّاُ الْأَوَلُ مِنَ الْأَوَامِلِ السُّمَعِيَّةِ حُلُوفٌ تَجْرُ الْإِسْمَ فَقَدْ وَهِيَ عَلَى الْمَشْعُورِ سَبْعَةُ عَشْرَ حَرْفًا سَبْعَتَا عَشْرَ حَرْفًا اور یہ مشہور کتنے ہیں سترہ نظم تو ہاں بالفارسیت میں محسنِ کاشانی نے فارسی میں ان کو نظم کیا ہے بَاوْ تَاوْ كَافُ لَا مُوَاوْ مُنْزُ مُزْخَلَ رُبَّا حَاشَ مِنْ عَدَا فِي عَنْ عَلَى حَتَّى إِلَى اس کو ہم یاد کرنا برزوبہ بیارہ جی بَاوْ تَاوْ كَاو تَاوْ تَاوْ كَافُ لَا مُوَاوْ مُنْزُ دے دیا ہے نظم کر دیا ہے یہ کہ دو میسے یا بس دو میسے ہیں نا بَاوْ كَاوْ كَافُ لَا مُوَاوْ مُنْزُ مُزْخَلَ ایک میسے رُبَّا حَاشَ مِنْ عَدَا فِي عَنْ عَلَى حَتَّى إِلَى بَایہ آپ کوئی آتھ کرنے یہ یاد ہوگا میں نے عوامل منظوم آپ کو پڑھائی تھی عوامل جو جانے کے ساتھ یاد ہے بڑھائی نہیں پڑھائی تھی یہ یاد رہی نہیں کرتا کچھ یاد بھی کریں کچھ ٹیسٹ دیں کمیلا ٹیسٹ بچ لینا وہ جو ٹیسٹ ناغ لگانے والا وہ خود غائب ہو گیا کام برکت نہیں برکت آج جاپ رہ گیا ہو اچھا ہاں اجازت نہیں تھی صبح چار دے چاہی 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 ہمرا ٹیسٹ کر رہا یہی ہے کیا مجھو ہمرا ٹیسٹ کر رہا یہی ہے ہمرا ٹیسٹ کر رہا دے لیے بہت 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 اب تک کیا پڑا جناب پہلی نو میں سے کیا پڑا مہلہ مسئلہ کہ حلوف جانہ کل کتنے ہیں سترہ اور وہ کس کو جر دیتے ہیں اسم کو فقد کیونکہ فعل میں تو جر ہوتی اب ایک اور باتر جانو مجرور مل کے بنتے ہیں ذرف بس یہ آخری بات پڑھ لیں جاروں میں ضرور ملکے کیا کہلاتے ہیں ضرف جاروں میں ضرور ضرف پڑھتے ہیں ہر ضرف کے لیے اس کے متعلق کی ضرورت ہے جس سے اس کا تعلق ہو کیونکہ ضرف خود مستقل نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے فیل ہو شبے فیل ہو مانائے فیل ہو وہ اس کے ساتھ جوئے گا مثلا جاہا زیدن فدار آیا زید گھر میں یہ گھر میں کس سے متعلق ہے آنے سے آنے سے وہ جاہا سے اگر متعلق فعل عام ہو یعنی کانا وجدا ثبتا وغیرہ میں سے ہو اور چھپا ہوا بھی ہو اسے کہتے ہیں مستقر اور اگر ایسے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ضرف لغب بس آخری بات پڑھ لیں درست جاتا وَحِيَ الزَرْفُ حُکْمًا یہ جار و مجرور حکم کے اعتبار سے ظرف ہوتے ہیں یعنی یہ جو فی ہے یا من ہے یہ خود ظرف ہے جیسے فوقہ تحتہ مگر ان دونوں کو ظرف ہے ملے گی جار و مجرور ملے گی ظرف یہ مطال ہوتے ہیں مطالف کے فَلَا بُدَلَحَ مِن مُتَحْلَقٍ مِثْلِ ضروری ہے مطالق ان کی مثل آئے فیلن کانا فیل ہو جیسے زربا یادے ہو شمی فیل ہو جیسے مثلا اس میں فائل اس میں مفہور یا مانا فیل ہو علیکہ دونہ کا وغیرہ فَإِن کانا عامًا اگر وہ فیل عام ہو فیل کیا ہو عامًا مقدر ہو کانا سبطا وجدا ان میں سے ہو فَمُستَقَرُون وہ ظرف ظرف مستقر ہوگا وَإِلَّا فَلَغُون وَرْنَا وَرْنَا چاہیے کون وغیرہ ثبوت وجود وغیرہ اگر فعل عام ہو تو مستقر ایسے نہ ہو تو لغم چاہ زیدن فِل فِدْدَا لغم ہوگا سیدن فِدْدَا زیدن قائن فِدْدَا ہوگا یا مستقر ہوگا بس ظرف کی دو قسمیں ہوں مستقر اور لغم اگر فعل عام ہو کارا واجدہ وغیرہ اور چھپا ہوا ہو تو ظرف مستقر استقر ورنہ ظرف لا اس کی ڈیٹن انشاءاللہ درس نمبر دو میں آ جائے گی وَسَلَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ آج کے درس کا ثواب جو حوضہ علمیہ المہدین نیو یورک میں ہو رہا ہے الہاج سید قاری محمد اسکر نخوی صاحب کے مرہومی سید نور حسین شاہ سید شہابر شاہ اسوار علی شاہ خادم حسین شاہ میرے مرہومی مولانا عطا اللہ ملک محمد ممتاز ودیگر مرہومی اور علی رضا سائی کے مرہومی زبار خوابر عباس کے مرہومی شاعر اہل بیت خوابر علی خوابی صاحب کے مرہومی خادم حسین عاشق حسین اور دیگر بزرگ ان کے جو دنیا سے دادہ دادی بغیرہ اور ہمارے آغا مختار کے والدین شریف ہیں غلام جعفر اور سغرہ اور ہمارے میاں منظور صاحب کے مرہومین والدین اور ان کی زوجہ مرہومہ اور خواہر طاہرہ کی جو مرہومین ہیں اور ان کی حمشیرہ کی جو انداز کے مرہوم ہیں ان کو پہنچے اللہ سغائر و قبائر سے درگزر فرمائے اور اللہ ہمارے درس کو کامیاب ہو کامیاب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السبیل علی الحاج سیدہ صلیقی صاحب کے کاروبار میں برکت ہو چٹل صاحب کے کاروبار میں برکت ہو منتظر ہے